اسلام علیکم ڈیئر سکورنٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نائنٹھ میٹھ اکسرسائز 1.6 کریں گے اس میں پیسی نمبر 1 ہم نے سسٹم آف لینئر ایکویشن کو ساغ کرنے مائٹریکس ایمریل میٹھن سی تو آپ نے پیویس کلاسز میں ایکویشن کو ساغ کرنے کے اور بھی کامی سائل تریقے پڑے ہوئے جس میں ایکس کے کوہیشن کو ایک جیسا بنا کے ہم سبکریک کیا ایڈ کر کے ایکس اور وائی کی ویلی فائنڈ کرتے ہیں آپ نے یہ بھی پڑا تھا کہ ایکس کی ویلی اس میں سے فائنڈ کر لیں اس میں بودھ کرتے ہیں تو وائی کی ویلی نکلاتی ہے پھر وائی کی ویلی فوڈ کریں تو ایکس کی نکلاتی ہے تو اس طرح سے بھی ہم نے ایکس اور وائی کی ویلی فائنڈ کی تھی لیکن آج ہم میٹھریکس کو یوز کرتے ہوئے ایکس اور وائی کی ویلی فائنڈ کریں گے تو اس کو میٹھریکس انوریل میٹھریکس اس لیے کہا بھی ہے کیونکہ ہم اس میٹھریکس کے اندر انورس فائنڈ کرتے ہیں انورس فائنڈ کر کے ہم ایکس اور وائی کی ویلی فائنڈ کرتے ہیں کیونکہ اس میٹھریکس میں انورس کا استعمال ہے اس لیے اس مہتر کو انواریان مہتر لکھا ہوں گیا ہے تو ہم اس کو پہلے میٹرکس فارم میں لکھیں گے میٹرکس فارم میں لکھتے وقت جو ایکس کے کوفیشنٹ ہے ہم کو فرس کالم میں لکھیں گے ٹو تھری اور جو وائے کی کوفیشنٹ ہے ہم کو سیکنڈ کالم میں لکھیں گے اس کے بعد ہمارا جو نیکس میٹرکس ساتھ ہوگا وہ ہوگا ان کے ویریبل کا اس میں ویریبل کون سے ہی ہو جو ہیں ایکس اینڈ وائے تو یہاں پہ ایکس وائے اور ایکول جو ہم نے ایکول میں ویلی لکھیں گے یہاں پہ فور سکس میٹرکس آئے گا اس کے بعد ہم ان کے نام لیٹ کرتے ہیں ہم لیٹ کرتے ہیں کہ اس میٹرکس کا نام یہ ہے اس کا نام ایکس ہے اور اس کا نام بی ہے تو اس طرح سے اگر ہم ایک او اس سیٹ پہ لے کے جائیں تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا ایکس ایکول اے انورس بی تو یہ اے میٹرکس سو سیٹ پہ جا کے انورس بڑھے گا تو اس طرح سے اب ہم پہلے اے کا انورس فائن کریں گے اے کا انورس فائن کرنے کے لیے ہمیں پہلے اے کا دیٹرمیننٹ فائن کرنا پڑے گا تو اے کا دیٹرمیننٹ ہے اے دیٹرمیننٹ ایکول دو 2 2 minus 2 3 2 دیٹرمیننٹ تو دیٹرمیننٹ اس کا فائن کریں گے 2 کو 2 سے ملٹیپلائے کریں گے 4 minus 3 کو minus 2 سے ملٹیپلائے کریں گے minus 6 تو اس طرح سے اس کا انور آ گیا 4 plus 6 4 plus 6 مطلب اس کا 10 آنسر آ گیا اس کے بعد ہم اے کا اس کے بعد ہم اے کا اڈجوائنٹ فائن کریں گے اڈجوائنٹ آف اے ایکول اچھا اس میں یہ ہوگا کہ ان کی پلیس چین کریں گے 2 2 اور ان کے سائن چین کریں گے تو 2 minus 3 تو یہ اے کا اڈجوائنٹ آ گیا اس کے بعد ہم اے کا انورس فائن کریں گے اے کا انورس ایکول ہوتا ہے اے انورس ایکول 1 آور اے دیٹرمیننٹ اس کا فارلولہ ہے اے انورس ایکول 1 آور اے دیٹرمیننٹ اڈجوائنٹ آف اے اس کو ایسے بھی لے سکتے ہیں اڈجوائنٹ آف اے اوور اے دیٹرمیننٹ یہ اے کی بات ہے تو ہم نے اے دیٹرمیننٹ بھی فائن کر لیا ہم نے اڈجوائنٹ آف اے بھی فائن کر لیا تو اب ہم اس میں ویلیو پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس 1 آور اے دیٹرمیننٹ کی ویلیو کتنی آگئی ہے ہمارے پاس 10 ڈجوائنٹ آف اے کی کتنی آگئی ہے 10 into 2 2 minus 3 2 اور ساتھ b کی ویلیو ہوا ہے 4 6 تو اب ہم اس کو ملٹیپلای کریں جو 1 پائی 10 اپنی جگہ پوٹا ہوئے تو فرسٹ رو کو فرسٹ کالنٹ سے ملٹیپلای کریں 4 2 0 8 پلاس 6 2 0 12 اسی طرح منس 3 کو 4 سے ملٹیپلای کریں منس 12 اور 6 کو 2 سے پلاس 12 تو ہمارے پاس جو آنسر آگیا وہ ہے 1 by 10 تو یہ بنتا ہے 20 اور یہ بنتا ہے 0 تو اس سیٹ پہ ہمارے پاس کیا چلا رہے x چلا رہے ہیں x کی اگر ہم value پوٹ کریں تو وہ ہے x and y یہ ہم نے x کی value یہ دیکھیں x کی value x کی value یہ ہے تو وہ ہم نے پوٹ کر دی اس کے پاس 1 by 10 20 20 پہ 10 کو divide کریں گے یہ divide ہو گا ہے یہ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 by 10 کو اس سے ملٹیپلای کریں گے تو 10 1 10 10 2 20 تو یہاں پہ 2 آ جائے گا 1 by 10 اس سے ملٹیپلای ہوگا تو 0 ہو جائے گا تو ہم چیک بھی کر سکتے ہیں پیپر میں دائم بچوں کے ساتھ اپنا answer tally کرنے کی ضرور تو نہیں ہے تو آپ ہی اپنا answer check کر سکتے ہیں کہ میرا answer ٹھیک ہے یا غلط ہے اس کا check کرنے کا طریقہ یہ آسان ہے تو check آپ کیجئے یہ rough work ہو گیا آپ rough work یہ آپ ذہن میں بھی کھا سکتے ہیں لکھنا ضرور نہیں آپ کوئی بھی ایک equation دیکھ لیں 2x minus 2y equal to 4 اب اس میں x اور y کی value جو آپ نے لکھا لئے وہ put کر کے check کریں x کی value 2 minus 2 یہ والا اور y کی کا جو ہم نے calculate کی ہے 0 equal to 4 2 to 4 minus 0 equal to 4 4 equal to 4 یہ دیکھیں left hand side and right hand side equal to is طرح is سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا answer x or y is is کوئی error نہیں ہے کسی ساتھ carry کرنے کی ضرور نہیں ہے کریں تو ورن آپ کا اگر یہ left hand side or right hand side equal آگیا تو پھر آپ پورا question ٹھیک ہے اس میں اہم بات کہ a کا determinant اگر 0 آ جائے تو اس کا solution possible نہیں ہوتا تو آپ نے یہاں لکھ دینا ہے یہ سارا کچھ نہیں کرنا آپ نے یہاں لکھ دینا its solution is ادھر ایک line لکھ دینا ہے its solution is not possible وہ اس لئے کہ اگر یہاں پہ 0 آ جائے تو یہاں جب 0 لکھیں گے تو یہ سارا سسٹم ختم ہو جائے گا تو اس طرح سے بقیہ جو question ہے question number one کے جو بقیہ part ہیں وہ آپ اس طرح سے کریں گے تو بلکل same method بلکل easy ہے تو آج کے لئے اتنا ہی کافی اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ